بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اور وہ تعریف اس لیے کرنا میں ضروری خیال کرتا ہوں کیونکہ انہوں نے اپنے مشکل وقت کے ساتھیوں کو نہیں چھوڑا اب وہ سی ایم ہیں ان کے پاس پنجاب سنبلی کے اندر بڑی واضح بلکہ شاہر ٹو تھرڈ میجورٹی ان کے پاس موجود ہے انہوں نے جس کو چاہا اب وہ جو چاہے کر سکتی ہیں چاچا پا جی وزیراعظم ہے آپ اگلی چیف منیسٹر ہے والا صاحب کی کیس ختم ہو گئے پراواند کیس ہو گئے تھے انہوں نے ہور کی چیزیں ہیں یعنی پنجے جرینہ کے ہو جالا کام میں گیا اور وہ وقت واپس آ گیا ان کے پر جو وقت انہوں نے ایک مدد دیکھا تھا دس سال کم از کم کٹی نیوس یہ وقت دیکھا تھا پھر درمیان میں کچھ ٹائم آیا جس میں برا وقت آیا اب وہ وقت دوبارہ واپس آ گیا لیکن اس برے وقت کے دوران جن لوگوں نے ان کا ساتھ دیا اچھے برے حالات میں تتی تپدی دوپیر ہوئے تھے پھر میں سر دیا نہیں رہتا ہوں نیب کے دفتر کے باہر کھڑے ہو کے مزارہ کرنے کا وقت ہو یا دکے کھاتے ہوئے نواز شریف کی پیشی پہ جانے کا وقت ہو آنسو گیس وہ یہ لاٹھی چار جو وہ سارے لوگ جو ان کے ساتھ رہے انہوں نے ان کو نہیں چھوڑا سائمہ ایک خاتون ہے جو اکثر آپ نے مریم نواز کے ساتھ ان کو دیکھا ہوگا ان کو بھی پولیٹیکل سیکٹری پولیٹیکل افیرز کا انہوں نے اسسٹنٹ لگا دیا ہے اور زشان ملک اس نوجوان کو میں اچھے ترکیفے جانتا ہوں بڑا خوش شکل سے نوجوان ہے اور اللہ تعالیٰ او دی یاتی کرے اس کو بھی انہوں نے پولیٹیکل سیکٹری جو ہے لگا دیا پنائی فور اسسٹنٹ فور پولیٹیکل افیرز انہوں پولیٹیکل سیکٹری کیا جا سکتا ہے یعنی وہ پہلے بھی پولیٹیکل سیکٹری کے طور پر کام کرتے تھے لیکن اس وقت مریم نواز کیا تھے اب وہ سی ایم پنجاب کیا تھے پہہ بھی لپڑ گے گڑی بھی لپے گی سرکاری دفتر بھی لپ جائے گا تو ایک پولیٹیکل ورکر جو ہوتا اس کو اسی طرح سے اکاموڈیٹ کیا جاتا اور انہوں نے انہوں کو اکاموڈیٹ کیا ہے مجھے اس بات کی بڑی خوشی ہے کہ وہ اپنے برے وقت کے ساتھیوں کو نہیں بھولنی اور ان کو ساتھ لے کے چل رہی ہیں ایک چیز اس میں اور میں اضافہ کرنا چاہتا ہوں اور وہ بہت ضروری ہے جو کچھ بزرگ سیاستدان ہیں مسلم لیگ نون کے وہ ذرا نراز نراز سے ہیں کیبنٹ میں ان کا نام نہیں آیا وہ شواشتی کیبنٹ میں رہے ہیں وہ پہلے میاں نواز کے ساتھ بھی انہوں نے کام کیا ہے اور بڑے اچھے لوگ ہیں وہ برے لوگ نہیں ہیں لیکن میرا حیال ہے کہ مریم نواز جو ہیں وہ اپنی ایک نئی ٹیم بیلڈ کر رہی ہیں اور انہوں نے نوجوان ابھی جو ان کی کیبنٹ ہے اس کے اندر آپ دیکھیں سوائے میرا خیال مریم اورنگ زیب کے اور عظمہ بخاری کے باقی سارے جو ہیں وہ نیچے رہی ہیں عظمہ بخاری بھی ہے کیبنٹ میں پہلی بار ہے مریم اورنگ زیب پرانی کیونکہ دو بار کیبنٹ کا حصہ رہے چکے ہیں فیڈرل کیبنٹ کا رہے چکے ہیں تو ان کے پاس ایک تجربہ ہے تو یہ سب جو نئے چہرے انہوں نے لیں ہیں اپنی پارٹی کے اندر سے لیں ہیں وزیر تلیم بلکل ہی نوجوان منڈال آتا پھٹکے آہ بڑا زبردست آہ کام ہے یہ انہوں نے کیا ہے کہ نوجوانوں کو موقع دیا تو وہ جو بزرگ ہیں وہ تھوڑے سے نا کھٹے جو پہنے ہیں انہوں نے دل فکی ہوئے ہیں وہ کہتے یار سانونا آہ بھئی نواز شریف دی گلہوں اور سانو بھئی انہوں کو بے لی رہے وہ اس طرح کی باتیں کرے تو میرے خیال یہ ایک اس کو اس سنس میں لینا چاہیے کہ نوجوان جو ہیں وہ اقبال نے کہا تھا نا کہ جوانوں کو پیروں کا استاد کر تو سر وہ اب جوان جو ہے نا ان کو موقع دینا چاہیے ویسے بھی میں یہ بات سمجھتا ہوں کہ جب آپ سیاست ہو یا کھیل ہو یا دکان داریوں میں جو بھی آپ کام کر رہے ہیں آپ کو اپنی اگلی نسل ان کو خود موقع دینا چاہیے بجائے یہ دے کہ کسی دن چاچا پتی جا اگر دجھے دے ہم نے سمجھنے آئے ہیں یا کسی دن یہ ہو کہ جناب اب بیٹے کہیں کہ اببا جی بات سنونا چاہیے در بڑھا دیوں تو انہوں نے ابھی موقع دے بتر نال بیا کر کم آہستہ آہستہ وہ ٹرینڈ ہو جائے گا وہ کرے گا اور آگے چیزوں کو لے کر چلے گا تو یہ ایک اچھی وہ معاملہ جا انہوں نے شروع کیا ہے اچھا میں آپ سے گزارش کروں کہ یہ جو ایک بات اور بڑی اہم ہے جو جس کا تذکرہ کرنا میں ضبوری سمجھتا ہوں لیکن وہ مریم نواز کی نصیب کے حوالے سے ہے کہ ان کو اللہ تعالی نے اسی طرح کا اچھا نصیب میرے خل دیا ہے جس طرح کا ان کے والد صاحب کو دیا ہے ویسے تھے میاں نواز شریف برگا نصیب میں بہت کٹا لوگ آنڈا بیکھی ہے لیکن مریم نواز کا بھی نصیب جو ہے نا وہ کافی اچھا ہے ان کو پولیٹیکلی بہت ساری ایسے ریلیف ملنے شروع ہو گئے ہیں جو ایکسپیکٹ نہیں کیا جاتے تھے لیکن چونکہ طریقہ انصاف دیج اکلا کاتا بلکہ بلکہ بلکل ہی کاتا فارغی ہے کام تو اس لیے ان کو انہوں نے ایک فیصلہ ایسا کیا جسے مریم نواز کو خوش ہونا چاہیے اور ان کی پارٹی کو خوش ہونا چاہیے اور وہ کیا ہے وہ یہ ہے کہ طریقہ انصاف کے اندر پنجاب اسمبلی میں نا ایک شخصی ہے تو اس کا نام ہے رانہ آفتہ بحمد خان سب جو ہیں وہ بہت ہی منجے ہوئے پولیٹیشن ہیں اور بڑے سمجھدار پارلیمنٹ ایرین ہیں ان کو رولز آف بزنس کا پتہ ہے بلکہ جب یہ رولز آف بزنس سے ڈرافٹ ہو رہے تھے شاید وہ اس کے بیٹی کا حصہ بھی تھے تو ان کو آئین کا بھی پتہ ہے ان کو قانون کا بھی علم ہے ان کو پتہ اسمبلی رن کیسے ہوتی ہے ان کو پتہ اس کا اصل مقصد کیا ہے وہ بہت ٹاف ٹائم دیا کرتے تھے بہت ٹاف ٹائم دیا کرتے تھے جس وقت پرویز علیہ وزیرالہ پنجاب ہوا کرتے تھے یہ اس کا پیپلز پارٹی میں تھے اور یہ ڈپٹی اپوسیل لیڈر تو نہیں تھے لیکن یہ بارلہ پیپلز پارٹی کے سینئر لیڈرشپ میں تھے اس کا قاسم زیا سب اپوسیل لیڈر ہوتے تھے رانہ آپ سنا ہوں یا قاسم زیا ہوں یا وہاں پر آج کل سمی اللہ خان جو ہیں وہ مسلم لیگ نون میں آزمہ بخاری تب پیپلز پارٹی میں ہوا کرتے تھے تب سمی اللہ خان بھی پیپلز پارٹی میں ہوا کرتے تھے بہت سارے ایسے لوگ جو پیپلز پارٹی میں تھے یا اس وقت نون لیگ میں تھے اور اپوسیشن میں تھے سارے رانے آفتاب دیکھو لو سامنے بہت کے ٹوشنہ لیندے تھے یہ مناظر میں نے خود دیکھے بھی ہوئے ہیں ریپورٹ بھی کی ہوئے ہیں اس میں رانہ سنا اللہ جو ہیں بہرل وہ کلاس لینے والوں میں شامل نہیں ہوتے تھے ان کا کمرہ سامنے ہوتا تھا مگر وہ مشورہ ضرور رانہ آفتاب سے کیا کرتے تھے بہت سارے رولز کے معاملے کے اوپر رانہ سنا کو خود بہت سارے رولز کا علم ہے لیکن مشورہ ضرور رانہ آفتاب سے کیا کرتے تھے تو ایسی شخصیت کے ہوتے ہوئے طریقے انصاف والے ہیں دماغ دیں اٹھائی وجیہیں ہیں من لگ دا ہے انہوں نے ان کو اپوسیل لیڈر نامزد کرنے کے لیے خاطر نہیں لکھا سنیت آت کونسل کی طرح سے خاطر لکھا گیا ویسے تو سنیت آت کونسل بطور ایک سیاسی جماعت کے یعنی پارلیمنی جماعت کے موجود نہیں ہیں کیونکہ اگر وہ پارلیمنی جماعت کے طور پر موجود ہوتی تو پھر وہ اس کو سپیشل سیٹس بھی مل جاتی لیکن کیونکہ وہ قانونی اعتبار سے موجود نہیں ہیں پارلیمنٹ کے اندر اس لیے ان کو سیٹس نہیں ملی تو سنیت آت کونسل کے طرح سے ایک خاطر لکھا گیا سپیکر منجاب سمبلی کو کہ جناب ساڈا اپوشلیٹر ہوئے گا وہ ملک احمد خان بچر ہوں گے ملک محمد احمد خان صاحب جو کہ سپیکر پنجاب سمبلی ہیں ان کو خاطر لکھا گیا ہے کہ ملک احمد خان بچر جو ہے اس کو اپوشلیٹر اور موئین آہ کریشی شاید ہے میرے ذہن سے نام اگر میں غلط دے رہا ہوں تو میں معذرہ چاہتا ہوں آہ موئین ریاض کریش یس ان کو ڈپٹی اپوشلیٹر کا انہوں نے آہ کا جی ہماری طرف سے یہ ہوں گے تے گہشت تو سنیت حضر کنصر کے درخواست یہ نہیں مانی جانی چاہیے لیکن آہ یہ جو ملک احمد صاحب ہیں جو اصل ملک احمد ہے ملک محمد احمد خان جو کہ سپیکر پنجاب سمبلی ہیں ان کو یہ درخواست فورم آلنے کی میرا مشورہ یہ ہے کیونکہ اگر رنہ آفتاب کو بنا دیتے یا رنہ آفتاب لو درخواست آ گئی یا کوئی ایسا تھا کوئی سینڈ بن گیا تو پاہین پر پھڑ بائی جے گا رپڑ اس انداز میں پہل جے گا کہ وہ تو سمیدار آدمی ہے وہ تو چیزہ نو آہ فساب سو لے گے رولز کے اندر نا کیونکہ حکومت ایسے بہت سارے کام کرنے ہوتے ہیں کسی کی بھی حکومت ہو جنہوں تکیشہ ہی کہا جاتا ہے اور تکیشہ ہی رنہ آفتاب نہ کرتے ہیں نہ وہ پسند کرتے اس بات کو نہ وہ اس چیز کے قائل ہیں ان کا مزاج تحریکی انصاف والا نہیں ہے لیکن اب وہ کیا کرتے وہ بس کسی طرح وڑے گئے تریکی انصاف دے چھے انہوں تو ایم پی اے نے لہٰذا انہوں آزا بندہ تاڑاک اٹھنا اب ان کو انہوں نے اب اسے لیڈر نہیں بنایا تو یہ میں سمجھ تو حکومت یا نہیں مریم نواز کی جو ظاہر ہے کہ لیڈر آف دی ہاؤس ہیں ان کی ایک خوش قسمت ہی ہے کہ ایڈا سمجھدار اب اسے لیڈر یڈا کے چیزہ جی پسا سکتا سی کمت نوں انہوں تریکی انصاف میں فارق کر رہا تھا کیونکہ اکل علی بندے تھا کم کوئی نہیں تحریکی انصاف جو اپنی اکل استعمال کر رہے ہیں جو امران خان ہی ہر غلطے مطلب کئی جو کہ وا جی واہ وا جی واہ واہ تو سب بجی ہیں دلانی ہے چوری ہیں ساڑیوی جی اسی پکائی ہے جی تو رہی ہیں اس طرح کی باتیں جو کرتا رہے جو امران خان کی تعریف و تصیف کرتا رہے اور زمین و آسمان کے کلابیں ملاتا رہے وہ شخص وہاں پر کان اکل اور علم سے بات کرنے والا وہاں پر ادھا سروائیول نہیں ممکن رہنہ آفتاب صاحب سے میں نے تب کہا تھا کہ رہنہ صاحب غلط روڑتے گڑی پا لیجئے موڑ لو پرانی بات ہے پا انیسی منے تے بھر اب وہ ایم پی ہیں تو رہنہ پڑے گا ان کی پارٹی کے اندر لیکن یہ میں سمیتا ہوں کہ مریر نواز کی خوش قسمت ہی گیا کہ ان کو رہنہ آفتاب کی وجہے اب ملک احمد خان بچر صاحب کیس کہ ہم کے پارلیمنٹیرینز میں ان کو نہیں جانتا میں ان کے بارے میں کومنٹ نہیں کہا رہا لیکن مجھے اتنا پتا ہے کہ تحریک انصاف میں رہنہ آفتاب سے بہتر پارلیمنٹیرین کوئی نہیں پنجاب سے ملک گلتا نہ پچھلی کو مچہ ایسی انہ دی تیر نہ ہونے گا چاہی میں اس بات کو جانتا ہوں بھار اب میں آپ سے گزارش کروں کہ دو ویڈیوز وائرل ہوئی ہیں ایک تو وہ حریم شاہ میرا خیال یہی نام تھا وہ ٹک ٹاکر جی تھی حریم شاہ صاحب وہ لطا مار گئے فورن آفیس دبوے کھولیا کر دی تھی یاد کریں ان کی ویڈیوز کئی بار یہ عمران خان کا دور تھا پھر وہ اس کی عمران خان کے ساتھ تصویریں اس کی تحریک کے انصاف دے ہر بندینا تصویرہ میں ٹک ٹاک بھی بلکہ ایک تو صاحب ایسے شیح رشید صاحب ان کے ساتھ تو ان کا بقیادہ طور پر یعنی اس طرح کا توتنالہ مزاک ایک پروگرام کے اندر انہوں نے لائیو پروگرام تھا اور اس میں انہوں نے فون ملایا اور شیح رشید کو اس وقت وہ وزیر داخل آتے تھے جب شیح رشید کو انہوں نے کال کی اور شیح رشید نے کال رسیف کی اور انہوں نے کہا بعد میں بات کرتا ہے انہوں نے کہا نہیں ابھی بات کریں مجھے ابھی کرنی انہوں نے کہا بعد میں کرتا ہو نا اب جو فریکنس کا انداز تھا وہ بڑا اس وقت میں شروع ہوا تھا خاک سیر نے اس پر ویڈیو بھی کی تھی تو یہ جو ہیں اپنا حریم شاہ صاحبہ ان کی بھی ایک ویڈیو وائرل ہوئی ہے یہ جھاڑو دے رہی ہیں کسی بیڈ روم میں جھاڑو دے رہی ہیں ایسن چٹھا مٹھا جی نہیں ہے انہوں نے اس ویڈیو رو شیئر کیتا ہے اسی میں نے وہاں پر دیکھی ایک جو مجھے شیئر یاد آیا نا صاحب وہ علامہ اقبال کا تجھ کو بتاتا ہوں میں تجھ تو یہ مجھے اس لیے یاد آیا کہ یہ شیئر شیئر صاحب جو ہیں نا یہ بہت زیادہ نارے مارک کرتے تھے انہوں نے بہت زیادہ یعنی اپنے آپ کو خود ہی از خود یہ ٹائٹل دیا ہوا تھا کہ مجاہد ہیں اور یہ جناب پتہ نہیں سرینگر تھے چنڈال آنگے لال کلے چنڈال آنگے اور اس طرح کی پولیٹکس کرتے تھے اور بڑی انہوں نے بڑی جزباتی تکریرے کرتے تھے عمران خان نے ان کو وزیر داہلہ بنایا پہلے کہتے تھے میں چپڑاسی نہ رکھا پھر وزیر داہلہ بناتا یہ وزیر اطلاعات بھی رہے ہیں پاکستان کی یہ وزیر ریلوے بھی رہے ہیں یعنی اب یہ جو اسٹیبلشمنٹ تھی شہر شید صاحب گیٹ نمبر چار ولے ان کو شہر شید کو ستارہ بار منسٹر بنائے گیا ستارہ منسٹریز ان کے پاس رہی خود یہ کہتے ٹھیک ہے پتہ نہیں کھنی وری امینے بڑھیں سر اب ان کی حالت کیا ہے اور میں تب بھی ان کو یہی سمجھتا تھا ان کے بارے میں کبھی میں سنجیدہ نہیں ہوا یا میں نے کبھی نہیں سمجھا کہ یہ سنجیدہ آدمی ہے لیکن کیونکہ یہ بڑی سنجیدہ پوسٹ پہ رہتے تھے تو پھر ان کی بات کو آپ کو ذرا وزن دینا پہندا سی ٹھیک ہے کیونکہ وزیر داہلہ ایک گالہ کرے یار تھا تو اسی انہیں دے نہیں کہہ فکر دے کہ پاکستان دا ایٹمی ملک ہے وہ دا وزیر داخلہ جڑا ہے وہ پائن ایک گالہ کہہ رہے ہیں تو اسی اس گالوں لائٹ نہیں لے سکتے نا ٹھیک ہے بطور صحافی آپ کو اس کو ویٹ دینا پڑتا لیکن شیرشید بزارتے ہے خود وہ ایک ٹک ٹاک کری گیا پائن اس کی زینی سطح حریم شاہ سے بہت زیادہ ملتی ٹھیک ہے یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں شروع دن سے وہ کبھی میں ان کو شاہد تو یہ اب فائنلی یہ بات ثابت ہوگی کہ پائن جیڈے نے ٹک ٹاک کری گئے سیاست سے ٹک ٹاک پر آگئے لوگوں کو میں نے ٹک ٹاک سے سیاست پر جاتے دیکھا ہے ایک ختون دا بڑا رولا پہ اسی پیشلی دن کہ اس کو نون لیگ نے ایم میں نے بنا دیا یہ بات کا اطراز نہیں تھا کہ پہلے وہ ٹک ٹاک کرتی بلکہ اطراز اس بات کا تھا کہ پہلے وہ جو ہیں وہ تحریک انصاف کی کارکن تھی اور پھر نون لیگ میں آگئی اس پر کافی رولا شو اللہ پڑھا پتہ نہیں مستیفہ لے آنے کے نہیں لے آنے لیکن یہ رولا پڑھا باتا لیکن انہی وہ ترقی ہے نا اگر آپ ٹک ٹاک کر رہے ہیں صافی ہیں تو آپ وزیر احلہ بن جائیں یا وزیر احلہ بن جائیں یا وزیر اعظم بن جائیں یا آپ امن بن جائیں سینیٹر بن جائیں تو یہ آپ کی ترقی ہوتی ہے میرا خیال ہے کہ جو بھی شخص منتخب ہو گیا آتا ہے نا وہ سب سے ادا قابل احترام سوسائٹی میں ہونا چاہیے کیونکہ وہ منتخب ہو کر آیا لوگوں کا ٹرسٹ اس کو حاصل ہے تو وہ ترقیہ لگا لے لیکن آپ اتنی بار منتخب ہونے کے بعد سر سیکل تھے بھائے کہ ٹک ٹاک بنا رہے ہو یا اس کا مطلب یہ ہے کہ اصل میں آپ ہیں یہی تو اسی شغل میں لئی ہو آپ کو جن لوگوں نے سنجیدہ لیا اور سر وہ انتہائی نون سیریس لوگ تھے جن لوگوں نے بھی آپ کو ان بڑی بڑی وزارتوں پر بٹھایا اور انہی بڑی وزیر اللہ بنایا بڑا مجھے یعنی کیا کہتے ہیں افسوس ہوتا ہے دیکھے نا عمران خانوں بھی تھی کیسے نہیں بڑی وزیر اللہ بنایا نا یار جو بندہ رات دے ٹیم کالی اینکل آگے پھر رہا ہوئے پائیں ان تو سی وزیر دا بنا دو وہ اور وہ بھی پاکستان دا اس تو بعد کڑی گل پیشے رہی دی تو ٹک ٹکرز کی وہ حکومت تھی عمران خان کی تو ادھا ٹک ٹکر وزیر دا حلا بائن سیکل کے اوپر انہوں نے ٹک ٹک بنایا بھا ہے خود اپنی ویب سائٹ کے اپنے جو اکاؤنٹ ہے ایکس کا اس کے اوپر لگایا بھا ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں پائیں ساتھ سیکنڈ دا ہیگا سا رہا اور اینکل آگے پائیں سیکل چلا رہے ہے تے اے عمران خان سی اور اے عمران خان دی چوہشی سر اگر آپ لوگ سمجھتے ہیں کہ ان جیسے لوگوں کو دوبارہ اقتدار میں آنا چاہیے اور حکومت کی باغ دوڑ ان کے ہاتھ میں ہوئے چاہیے تو ٹھیک ہے سر پھر آپ عمران خان کے ساتھ رہیں پر اگر آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کو آگے بڑھنا ہے تو سنجیدگی کے ساتھ آگے بڑھنا ہے تو پھر میرا حیال ہے مجودہ حکومت کے ہاتھ مضبوط کریں میں تو ایسا ہی سمجھتے ہیں آپ پتہ نہیں کیسا سمجھتے ہیں یا ایسا بھی سمجھتے ہیں لکھئے گا ضرور مگر ذرا تہذیب کے ساتھ پھر آپ دیترے ہی ملتے کے لئے بھی لاغ گئے ہیں